ہیلو ایبریون آج کیسے پیڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کب ایک پولس کرمچاری کو یا پھر کسی بھی سرکاری کرمچاری کو کب لائن حاجر کیا جاتا ہے کب اسے سسپینڈ کیا جاتا ہے اور کب اسے برخواست کیا جاتا ہے ایکشلی کیا ہے کہ یہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ اس کو لائن حاجر کر دیا اس کی وجہ سے وہ اپراد ہو گیا ہو یا اس میں وہ سامل تھا اس کو سسپینڈ کر دیا یا پھر اس کو ڈیسمس کر دیا آئیمین ورکاست کر دیا تو ان سب کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس سے اس سرکاری کرمچاری کی پوسٹ پر اس کی عزت پر کیا فرق پڑتا ہے وہی سارا کچھ اس ڈسکس میں ہم بتائیں گے تو چلیے سمینا گواتے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لائن حاجر کی اس چیز کو آپ ایسے سمجھئے کہ اگر کسی پولس کرمچاری یا پھر سرکاری کرمچاری کو پرساسن دوارہ کوئی بھی جمعہ داری دی جاتی ہے اگر وہ اس جمعہ داری کو پونڈ نہیں کر پاتا ہے پوری طرح سے نہیں نبا پاتا ہے یا پھر اس کے رہتے ہوئے وہ ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہیں جس ایکٹیویٹی کو روکنے کے لیے جس کام کو کرنے کے لیے اسے لگایا گیا ہے اگر وہ اس چیز کو نہیں کر پاتا ہے تو ایسے سرکاری کرمچاریوں کو لائن حاجر کر دیا جاتا ہے یعنی کہ ان سے وہ جمعہ داری لے لی جاتی ہے اسے فرق بات کروں تو فرق تو کوئی بھی نہیں پڑتا جنرلی جیسے کہ اس کی سیلری پر فرق نہیں پڑے گا اس کو کسی بھی طرح کا پنسمنٹ نہیں ملے گا لیکن فرق کہاں پڑے گا اس کے پراموشن پر فرق پڑے گا جو پرساسن نے اس کو جمعہ داری دی ہے اور وہ اس کو اگر نہیں نبا پا رہا ہے اس کے اندر نہیں ہے تو اس سے اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ کم ہوگی اور پرساسن کا اس سے بھروسہ بھی تھوڑا سا کم ہوگا کہ پتا نہیں یہ کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا یا پھر اس کے رہتے ہوئے اس طرح کی کھٹنا ہو جاتی ہے جس کام کے لیے سے تینات کیا جاتا ہے اس چیز کو جنرل نہیں روک پاتا ہے تو ایسے معاملے میں اس کی سیلری پر اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے صرف پراموشن پر اور جو ریپوٹیشن ہے اس پر فرق پڑتا ہے اب بات کرتے ہیں سسپینڈ کی تو اس چیز کو آپ ایسے سمجھئے کہ اگر کوئی پولس والا یا پھر کوئی سرکاری کرمچاری اپنے پد کا مسیوج کرتا ہے یا پھر اس کا کسی بھی کرائم میں ڈاریکٹ یا پھر انڈاریکٹ کسی بھی پرکار کا انوالمنٹ ہوتا ہے یا پھر اس کی کوئی ایسی لاپروہی سامنے آتی ہے جس سے کہ کسی کا کوئی بڑا نقصان ہو گیا ہو کسی کا جانمال کا کوئی بڑا نقصان ہو گیا ہو تو ایسے معاملے میں اس سرکاری کرمچاری کو سسپینٹ کیا جا سکتا ہے اور یہاں پر کیا ہے کہ سسپینٹ کرنے کے بعد اس کی حاف سیلری کر دی جاتی ہے یہ چیک کیا جاتا ہے سسپینٹ کے دوران اس پر جو انویسٹیگیشن ہوتا ہے کہ اس گھٹنا میں جو بھی گھٹنا گھٹی ہے اس میں اس کا کیا رول رہا ہے اس کی وجہ سے کیا نقصان ہوا ہے کیا نہیں ہوا اس کا کس طرح کا انوالمنٹ ہے اس گھٹنا میں اس ساری چیز کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے انویسٹگیٹ ہونے کے بعد اگر اس پر کوئی آروپ نہیں لگتے ہیں اگر اس کا کوئی اس میں انوالمنٹ نہیں ہے تو اس معاملے میں وہ بہال ہو جاتا ہے اور اس کی سیلری پھر پوری ملنے لگتی ہو جو وہ کام کر رہا ہے وہ کرتا رہتا ہے لیکن اگر اس کا کوئی بھی انوالمنٹ پائے جاتا ہے تو اس معاملے میں اس کو ڈھس میں سیانی کے برخواست کر دیا جاتا ہے اگر کوئی سرکاری کرمچاری برخواست ہوتا ہے تو اس کی ایک طریقہ سے جوب چلی جاتی ہے تو یہ ہے لائن حاضر سسپینڈ اور برخواست میں انتر آئی ہوپ آپ جان گئے ہوں گی سو گائز آئی ہوپ یو لائک دس ویڈیو اگر پھر بھی کوئی کنفیوزن ہے تو آپ مجھے کمنٹ وارکس میں لکھ سکتے ہیں چلیئے ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائی